رمضان آ رہا ہے تیاری کرو جیسے حج پر جانے سے پہلے معافی مانگتے ہو رمضان سے پہلے بھی ایک دوسرے سے معافی مانگو ایک دوسرے کو معاف کرو ایک دوسرے کو درگزر کرو خود جا کے معافی مانگ لو اللہ آپ کا مقام اونچہ کر دے گا مرتبہ اونچہ کر دے گا آخری رات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ تمہارے رات کی قیام اور دن کے روزے کے بدلے تمہیں سب کو معاف کر دیا مانگو ایک رات اللہ نے شب قدر بنائی جو ہزار راتوں کے برابر کر دی آپ کی تو راتیں بڑی چھوٹی ہیں پانچ راتیں جاگلو ترے گھنٹے دی بھی نہیں رات ہوں دی تو پانچ راتیں جاگلو ایک اکیس تئیس پچیس ستائیس انتیس ان میں سے ایک رات ضرور شب قدر ہوگی ایک رات کا جاگنا اسی سال کی عبادت سے بڑیا ہو جائے گا صرف ایک رات کا جاگنا ایک رات کا جاگنا ایک شرط ہے دل میں بغض نہ ہو نفرت نہ ہو حقارت نہ ہو کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو بلکہ کسی انسان کو حقیر نہ جانو تو آپ کی بندگی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر آپ کے مقام کو اونچہ کر دیں گی تو عبادت میں ایک نماز ہے پھر ایک روزہ ہے پھر زکاة اور حج مالدار لوگوں کا فریضہ ہے غریبوں کا نہیں ہے متوسط طبقے کا نہیں ہے تو عبادت کا جو نساب ہے بڑا مختصر ہے پانچ نمازوں پہ کتنا وقت لگتا ہے روزہ سال کے بعد آتے ہیں کنجہ ہے شبیماروں بعد میں رکھ لو مریضوں بعد میں رکھ لو زکاة سارے سال میں کسی وقت دے دو حج سندگی میں کب کسی وقت کر لو یہ ایک چھوٹا سا نساب ہے دوسرا میرے نبی کی زندگی کا پہلو جسے میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں جو نمائع ہیں جو روشن ہے وہ میرے نبی کی زندگی ہے وہ میرے نبی کے اخلاق ہیں وہ میرے نبی کا درگزر ہے میرے نبی کا پیغام محبت ہے میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے ایو اور الاسلام اوسق صحابہ نے کہا نماز آپ نے کہا نہیں جہاد آپ نے کہا نہیں روزہ آپ نے کہا نہیں حج آپ نے کہا نہیں اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے صحابہ نماز جی نہیں جہاد نہیں روزہ نہیں حج نہیں اچھا یا رسول اللہ پھر کیا ہے سنو اور سے توجہ سے میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت کرنا ہے اللہ کے لئے محبت کرنا ہے اللہ کے لئے محبت کرنا ہے اللہ کے لئے محبت کرنا ہے اسلام پیغام محبت ہے میرے نبی کی زندگی محبت کی پوری تصویر ہے کسی سے نفرت نہیں گغز اللہ کے لئے محبت اللہ کے لئے یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے میرے بھائیوں میری بہنوں آپ دور دراز جگہ میں ہو اب آپ یہیں کے جن کے پاس پاسپورٹ ہیں وہ یہیں کے شہری ہیں یہ آپ کا دیس ہے یہ آپ کا وطن ہے اس محبت سے پھرو پاکستان کی نفرتیں یہاں زندہ کرو ہندوستان کی نفرتیں بنگال کی نفرتیں یہاں مت زندہ کرو آپ اس میں امت بن کے رہو مذہب کے نام پہ مت لڑو یورپ میں یہ آگ لگی ہوئی ہے میں بہت عرصے کے بعد آئے ہوں مجھے نہیں پتا کہ یا مذہبی نفرت ہے یا نہیں ہے لیکن چونکہ یورپ میں بہت دفعہ جانا ہوتا ہے ہر سال ہوتا ہے وہاں یہ جھگڑے مجھے مجھے